سلام علیکم سٹوڈنٹس اوپ یار ڈنگ ویل اکاؤنٹنگ سرکل کے چینل کے پر خوش آمدید سٹوڈنٹ آج کے لیکچر کے اندر فائنینشل میننجمنٹ کے پاس پیپر سولیشن میں آپ کے لیے ایک زبردست قویشن لے کر آیا ہوں جو کہ کپیٹل اسٹرکچر اور لیوریج کے چپٹر اور کونسپٹ سے ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ دو کمپنیز کا ریٹرن آن ایکوٹی کس طریقے سے نکالا جائے گا دیفرنٹ انفرمیشن کو یوز کرتے ہوئے سو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں قوشن میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دب فرم ایچ ایل ایک فرم ہے ایچ ایل اور دوسری فرم ہے ایل ایل ایڈینٹیکل ایکسپ فور دیر لیوریج ریشوز اینٹرس ریٹس اون ڈیٹس میلین کے ایسے ٹھیک ہے نا یعنی کہ دونوں جو فرم ہیں دونوں جو کمپنیز ہیں ان میں تمام چیزیں سیم ہیں ایک جیسی ہیں سیروائی کیس کے لیوریج ریشوز پہ لیوریج ریشو ڈیٹ ریشو ڈےٹو ایکوٹی ریشو وغیرہ اور جو انٹرس ریٹ ہے ڈیٹ کیو پر سر وہ ڈیفرینٹ باقی تمام چیزیں سیم ہیں آگے آپ کو کہیں کہ اس جس میلین ڈیپیس ڈیپیس ان ایسٹ ملین کی تیکس ریٹ آف تھرٹی پرسنٹ فرم ایچل ہاؤویور جو فرم ایچل ہے اس کا ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو جو آپ کے بعد موجود ہے وہ وان پائنٹ ٹو کا ہے ان پیس ٹین پرسنٹ انٹرس آن ڈیٹ اور اپنے ٹیٹ کے اوپر جو پاس بیئر کر رہی ہے وہ وہ ٹین پرسنٹ کی ہے اس کے علاوہ جو ایل ہے جو دوسری فرم ہے اس کا ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو کتنا ہے زیرو پائنٹ سیون پی اونلی ایٹ پرسنٹ آن ڈیٹ ٹھیک ہے نا یہ دونوں ہی انفرمیشن ڈیفرینٹ تھی باقی تمام چیزیں آئی ڈینٹیکل تھیں ٹھیک ہے جی اور ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو کا ملک کیا ہوا کہ بھائی ایکوٹی کے مقابلے میں آپ کے ڈیٹ کا کتنا حصہ موجود ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کلکولیٹ کریں آر اوئی ریٹائن آن ایکوٹی دونوں کا معلوم کریں گے سیکنڈ کیس میں کہہ رہا ہے کہ ایلیل فرم انکریز ایلیل فرم نے انکریز کر لیا اپنا ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو ون پائنٹ ون سے اینڈ کوسٹ آف ڈی فرم آف ڈا نیو ڈیٹ ایز اور جو نیو ڈیٹ آپ نے لیا اس کے اوپر جو آپ کوسٹ بیئر کر رہے ہیں وہ بارہ پرسنٹ کی ہے آفٹر ڈس ڈیسیجن کے اس ڈیسیجن کے بعد آپ نے ایلیل فرم کا جو چینج ہوگا دائیٹ سی بات ہے آر ہوئی اس کو کلکلیٹ کر کے پتانا ہے ٹھیک ہے جی اب سولیوشن کرتے وقت آہ جو ہم نے ڈیٹا اس میں سے ایکسٹر کیا ہے ایچ ایل فرم کے لیے ہو ایسٹ اور ایچ ایل فرم کے لیے بھی اور ایلیل فرم کے لیے بھی تو ایسٹ دونوں کے ٹونٹی ملین ایکوال ہے ای بی آئی ٹی دونوں کی فور ملین ایکوال ہے ٹیکس ریٹ بھی سیم ہے ٹی ڈیٹی پرسنٹ ڈیٹ ڈیٹو ایکوٹی ریشو ایچ ایل فرم کا ون پائنٹ ٹو ہے اور ایلیل فرم کا ڈیرو پائنٹ سیون ہے اور انٹرس ریٹ اس کا ٹین پرسنٹ اور ایلیل فرم کا ایٹ پرسنٹ ہے پہلے ہم ایچ ایل فرم کے لیے کمپیوٹیشن کریں گے کچھ بیسک اور اس کا آر ہوئی نکالیں گے اور اسی طریقے سے ہم ایلیل کے لیے بھی ورکنگ کریں گے تو ہمارے پاس یہ موجود ہے سولیشن ایچ ایل کمپنی کا دیکھیں آپ کے پاس ایسٹس کتنے تھے 20 ملین کے ایسٹس تھے اب آپ کا ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو دیا ہوا ہے ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو ایس ایکل ٹو ڈیٹ بائی ایکوٹی ٹھیک ہے جی اب ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو ہمارے پاس کتنا تھا 1.2 ڈیٹ ڈیوائیڈڈ بائی ایکوٹی ہم ہمارے پاس اکاؤنٹنگ ایکوٹی برابر ہوتا ہے ڈیٹ پلس ایکوٹی ایسٹ ہمارے پاس کتنے کے تھے 20 ملین کے تھے ڈیٹ آپ کے پاس 1.2 ڈیٹ کے اندر یہ والی ایکوٹی میں نے پٹ کر دی پلس ایکوٹی ٹھیک ہے جی اب 1.2 ڈیٹ اور یہاں کچھ نہیں ہے تو ون ہے ون پلس 1.2 ڈو پائنٹ 2 ڈو پائنٹ 2 ڈو ایکوٹی ہو گیا ایکوٹی کو اگر میں اکیلے کروں اور 2.2 اس سے ملٹیپلا ہے اور ڈیوائیٹ کروں تو میرے پاس ایکوٹی ایکوٹی معلوم ہو جائے گی تو جب میں نے 2.2 کو 20 ملین سے ڈیوائیٹ کروایا تو میرے پاس ایکوٹی آگئی 9 ملین کی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد مجھے ڈیٹ معلوم کرنا ہے لیابلیٹی معلوم کرنا ہے تو ایسٹ میں سے ایکوٹی کا پارٹ میں مائنس کروا دوں گا تو ڈیٹ میرے پاس آ جائے گا تقریبا 10 ملین کا ٹھیک ہے جی تو 20 میں سے میں نے یہ 9 ملین کا اور پائنٹ میں بھی ویلیوز آ رہی ہیں بارال ہم اس کا راؤنڈ فگر لے رہے ہیں جو میں بول لاؤں اور اس کو مائنس کیا تو ڈیٹ آپ کے پاس کتنا گیا 10 ملین کا گیا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ریٹائن آن ایکوٹی کے لیے ایکوٹی جو ہمیں چاہیے تھی وہ تو ہمیں معلوم ہو گئی اب اس کے بعد ہمیں چاہیے کیا نیٹ انکم اب ہمارے پاس ای بی آئی ٹی کتنی تھی ٹھیک ہے فور ملین کی تھی اس کے پاس اس کے اوپر انٹرس مائنس ہوگا انٹرس کے لیے ہمیں ڈیٹ کا جانا لادمی تھا جو کہ ہم نے فائنڈ آوٹ کیا اور ڈیٹ کے اوپر ٹین پرسنٹ جو ہے وہ انٹرس لگایا کمپیوٹ کیا ملٹی بلا با ٹین ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ بائی ہنڈر یہ آپ کے پاس کتنا آ گیا ون لیک نائن تھاؤوزنڈ نائنٹی تھاؤزن نائن انڈٹ این نائن پائنٹ دی رو نائن ڈیوائیڈ اٹھیک ہے جی اس کو آپ نے فور ملین میں سے مائنس کروایا تو ای بی ٹی ارننگ بی فور ٹیکس آپ کے پاس یہ آنسر آگے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اسی کے اوپر ٹھرٹی پرسنٹ ٹیکس لگایا ملٹی پلائی با ٹھرٹی ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ تس ایڈ سیوائیڈ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ سیوائیڈ تس ایوائیڈ سیوائیڈ تس ایوائیڈ 36300 63.6363 and so on value आगे अब जब आपके पास यह आप वेलिव आगई नेट इंकम की तो अब आप रिटन ऑन इकुटी फाइनल पार्ट मालूम कर सकते हैं जिसका फर्मॉला के नेट इंकम डिवाइड़ वैए कि कुछ इंकम आपने नेटिव आपने इंकम आप मालूम कर ली कि इसको यहां बला कर आपने पुट ralit ऑन की तो आपकी کے لیے آسان ہے ایل ایل کمپنی کے بھی ایسے ٹو میلے ٹوینٹی ملینز کے ہیں اس کا ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو جو ہے وہ کتنا ہے ڈیرو پائنٹ سیون ہے ڈیٹ ڈیوائیڈڈ بائی ایکوٹی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہاں کر ملٹیپلائے ہوا تو ڈیٹ کی ایکویشن بن گئی ڈیٹ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ سیون ایکوٹی کے اکاونٹنگ ایکویشن ایسے ٹویڈ پلس ایکوٹی تو ایسے ٹوینٹی ملین کے ڈیٹ کی ایکویشن کو ہم نے یہاں پٹ کر دیا 0.7 ایکوٹی پلس ایکوٹی یا 1 ہے اور یہاں 0.7 ہے تو 1.7 ایکوٹی ہو گیا یا ملٹیپلائے اور ہم آ جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو 11 ملین کی تقریبہ ہمارے پاس کیا جائے گی ایکوٹی آجائے گی اب ہمیں ڈیٹ معلوم کرنا ہے تو ایکوٹی کو ایسٹ سے مائنس کروایا تو ایٹ ملین کا ہمارے پاس کیا گیا ڈیٹ آگیا اسی طریقے سے جیسے ہم نے ایچ ایل کا کیا تھا ای بی آئی ٹی ہمارے باب فور ملین کی تھی دونوں کی بھی آئی تھی سیم تھی انٹرس مائنس کریں گے جس جو کہ آپ نے ایل ایل کمپنی کا ایل ایل فرم کا ڈیٹ نکال ایٹ ملین کو اس کی اوپر ایٹ پرسنٹ انٹرس تو یہ آپ کے پاس یہ فیگر آگیا سکتے ہیں ٹھیکٹی ایٹ تھاؤزن ایٹھ ہندڈ اینڈ ٹو اینڈ ٹو اینڈ ٹو اینڈ سو آن ٹھیکی جی مائنس کروایا تو آپ کے پاس کیا آگئی ای بی ٹی ارننگ بی فور انٹرسن ٹیکس آگیا اسی کی اوپر آپ ٹھائٹی پرسنٹ ٹیکس اپلائے کریں گے تو جو ٹائٹی پرسنٹ ٹیکس اپلائے کیا تو یہ آپ کے پاس کتنا آگیا ون لیک ٹو تھاؤزن ٹری اینڈ ٹو پائنٹ نائن فور اینڈ سو آن مائنس کروایا آپ نے اس کو ای بی ٹی میں سے ٹیکس کو تو یہ آپ کے پاس آگیا ٹھیک ہے جی ٹائٹی ایٹھ ایٹھ ہندڈ اینڈ ٹو اینڈ ٹری پوائنٹ ٹو اینڈ سو آن ٹھیک ہے جی تو اب ریٹان آن ایکوٹی اس پر بھی نکال سکتے ہیں نیٹ انکم ڈیوائیڈڈ بائی ایکوٹی ہو گیا تو اب آپ نے آر اوئی نکالنے کے لیے نیٹ انکم کو یہاں پر رکھا اور ایکوٹی جو یہاں سے معلوم کی تھی اس کو آپ نے یہاں رکھا ڈیوائیڈ کے تو ڈیوائیڈ کے ایٹھ ایٹھ آپ کے پاس آنسر آیا ملٹیپلائی کے انڈٹ سے تو ریٹان آن ایکوٹی آپ کو یعنی کہ ایل ایل کمپنی کو کتنا ہو رہا ہے نائنٹین پائنٹ ایٹھ ایٹھ پرسنٹ کیا ہوا کہ اگر سے کتنا کر لیا ون پائنٹ ونکا کر لیا پہلے سیرو پائنٹ سیو تھا وہ جو کوشٹ آپ نیو ڈیٹھ کے پاس کتنی ہے کیا ٹھیک ہے جی اب آپ کے پاس کتنے گئے تھے ٹوینٹی ملین کے سیٹ سے ٹھیک ہے جی تو ڈیٹ ڈو ایکوٹی ریشو جب ایکوٹی ریشو جب یہاں پر ہم دیکھیں گے تو ایکوٹی ریشو کی جگہ اب ہمارے پاس کہا جائے گا رو با 1.1 آجے گا 0.7 کو ہم نہیں لیں گے اسی طریقے سے اگین ہم ایک ڈیٹ کی ایک ویشن بنا لیں گے ایک ویٹ ہو رہا تھا یہاں ملٹپلائے ہو جائے گا ایک ویٹی ایک ویٹی ایک ویٹی ایک ویٹی ایک ویٹی ایک ویٹی پلس ایک ویٹی یہاں ون ہے ون پلس ون پوائنٹ ون تو 2.1 ایک ویٹی ہو گیا 2.1 کو آپ نے دیوائیڈ کروایا 20 ملین سے تو آپ کو 9 ملین کے تقریبا کے آگئی ایک ویٹی آگئی اب آپ نے ڈیٹ معلوم کرنا ہے جب آپ نے ڈیٹ معلوم کیا تو وہ تقریبا 10 ملین کا آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے فردہ ہم کریں گے ڈی بی آئی ٹی آپ کے بعد 4 ملین کی ہو رہی تھی اور آپ نے جو آپ کے ڈیٹ کی اوپر انٹرس تھا اب اس بار وہ 12 پرسنٹ ہے وہ آپ نے نکالا تو یہ آپ کے باس آنسر آیا مائنس کروا ہے تو ڈی بی ٹی آپ کے باس ٹوئنٹی سیون لیک کوٹی ٹو ڈیٹ ہنڈرین سو آگیا اور اس کے اوپر آپ نے 30% جو کہ ٹی 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 ٹو तो अब इससे हम आरोई मालूम कर सकते हैं नेट इंकम की जगा हमने नेट इंकम को रखा एक्विटी की जगा हम एक्विटी को रखेंगे डिवाइड करवाया तो आपके पास जिरो पाइंट टू जिरो वन सिक्स आया मुटिपलाइब हंडिट किया तो ट्वैंटी पॉइं� हमने यहां पर डेट को इंक्रीज किया तो हमारे पास यहां पर यह आप देख सकते हैं कि पहले इसका आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा अगर इसके अंदर कोई कंप्यूटेशन हैं कंप्यूटेशन में आपको मसेला होता है या मेरी कोई मिस्टेक होती है या आप कोई सवाल पुछना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं